اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضل کرم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ومللکتہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایوہ الذین آمون صلی اللہ علیہ وسلم تسلیمہ صلاة و السلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سبحان ربکا رب العزت اما یسفون و السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتی کا یا رحمہ رحمہ درس قرآن کی محفیل میں حاضر باس جملہ حجاج کرام اور جملہ نوجوان ساتھیوں عجید بچوں اللہ تبارک و تعالی کا لاحلال شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سبھی کو درس قرآن کی بزروں میں شریف ہونے کی توفیق عطا فرمائی اللہ تعالی ہمارا آنا بیٹھنا سننا اور سنانا اپنی برکاہ میں قبول فرمائی موزد سامین کرام کل ہم نے بات کی تھی اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کی اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کی کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میں ہی وہ ہوں جس نے تمہارے لئے زمین کا بیچھونا بیچھایا آسمان کا منڈب بنایا اور آسمان سے برسات کو برسایا اور کھانے اور پینے کو اللہ تبارک و تعالی نے طرح طرح کے فلوکو عطا فرمائی اس کے بعد آج کی جو آیت مقدسہ ہیں یہ آیت مقدسہ قرآن پاک کی حقانیت کو بیان کرتی ہے اور مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بیان کرماتی ہے جیسے ہمارا جب کسی سے جگڑا ہو جاتا ہے تو ہم عالمِ جلال میں یوں کہتے ہیں کہ آ جانا دیکھ لیں گے تو اللہ رب العزت نے بھی اس طریقے سے ارشاد فرمایا اچھا اس کا شانِ نزول یہ آیت مقدسہ اترنے کا قارن کہ مکت المکرمہ میں کفار و مشرقین اور منافقین جب مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر قرآنِ پاک کا نزول ہونا شروع ہوا تو کچھ ویرودیوں نے ویرود کیا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے یہ کلام تو کسی انسان کا معلوم ہوتا ہے مصطفیٰ جانِ رحمت لوگوں کو سمجھاتے رہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اللہ کا کلام ہے اللہ کا کلام ہے مگر مکہ کے لوگ پہلے سے بڑے جدی اور بڑے ہی اڑیل ماننے کو تیار نہیں تو جب مصطفیٰ لوگوں کو سمجھاتے رہے لوگ انکار کرتے رہے تو پھر اللہ تبارک وطالہ نے چیلینج کیا وَإِن كُنْتُمْ فِي غَيْبِمْ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَتُو بِسُورَةٍ مِّمْمِسْلِي وَدْعُو شُهُدَاءَكُ مِنْ دُنِ اللَّهِ اِن كُنْتُمْ صَوْدِقِيمِ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے وَإِن كُنْتُمْ فِي غَيْبِيمِ اگر تمہیں اس کلام میں شک ہے تو پھر رب تبارک وطالہ ارشاد فرماتا ہے علی عبدینا جو میں نے اپنے خاص بندے پر نازل فرمایا یہاں خاص بندے سے مراد مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو ارشاد فرمایا وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبِيمِ کہ تم کو سکھ ہے علی عبدینا کہ میں نے اپنے خاص اور مقصوص بندے پر نازل فرمایا فَاتُو بِسُورَةٍ مِّمْمِسْلِي تو تم اس جیسی ایک صورت بنا کے لاؤں اللہ تبارک وطالہ نے یہ کہا کہ آپ کو ذرہ برابر بھی شک ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے تو پھر اس صورت جیسی ایک صورت بنا کر لاؤں اب مکہ میں بڑے بڑے آج سے چودھا سو برس پہلے بہت بڑے بڑے عربی خان جس کی فساحت جس کی فساحت اور بلاگت آج بھی عربستان کے لوگ پوری دنیا کو یوں کہتے ہیں کہ پوری دنیا ہمارے سامنے گھنگی ہے آج بھی عربستان کے لوگوں کو اپنی عربی بھاسا پر اتنا نازل ہے اتنا گھمل ہے کہ آج بھی دنیا کے لوگوں کو کہتے ہیں ایک سارے کے سارے گھنگے ہیں تو اس زمانے میں آج سے چودھا سو برس پہلے بڑے بڑے فسی اور بلی عربی جاننے والے عربی لکھنے والے ایک چھوٹی سی بات کو اتنی لمبی کر کے بتانے والے آج سے چودھا سو برس پہلے اللہ تبارک و تعالی نے یہ چیلنج فرما دیا کہ اگر آپ کو اس بات میں شک ہے تو ایک صورت بنا کر لاؤ مگر آج سے چودھا سو برس سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر صبح قیامت تک یہ چیلنج جاری و ساری رہے گا نہ آج سے چودھا سو برس پہلے لاسکے نہ آج لاسکے اور انشاءاللہ صبح قیامت تک نہ لاسکے تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فعتو بے صورت ممسلی تو تم اس جیسی ایک صورت بنا کر لاؤ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَدْعُوا شُهْدَاءَكُمْ مِنْ دُنِ اللَّهِ اِنْ كُنْتُمْ صَوْدِقِينَ کہ اللہ کے علاوہ سارے انسانوں کو مدد کے لیے بلالو سارے مددگاروں کو بلالو اگر تم اس جیسی ایک صورت لاسکتے ہو اور دوستو یہ قرآنی مجید وَفْرُقَانِ حَمِيدْ کی حقانیت کی دلیل یہ ہے کہ آج بھی آپ اس مقدس قرآن کی تلاوت کو سنو تو آج بھی جو بھی سنتا ہے اس کا دل یہ چاہتا ہے کہ پڑھنے والا زیادہ پڑھے ور میں سنتا رہو دنیا میں سب سے زیادہ جس کتاب کو پڑھا جاتا ہے جس کتاب کو سنا جاتا ہے اس کتاب کا نام قرآنی مجید ہے ہم ایک دن پرانا اکبار پڑھنے کو تیار نہیں یہاں چودہ سو برسے لے کر آج تک اور آج سے لے کر صبح قیامت تک یہی کتاب پڑھی جاتی تھی پڑھی جاتی ہے اور پڑھی جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلا چیلنگ صبح قیامت تک کے انسانوں کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا پھر آگے رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ پھر اگر تم یہ نہ کر سکو قرآن جیسی ایک صورت نہ لا سکو قرآن مجید و فرقان حمید جیسی ایک صورت کو تم نہ بنا سکو تو ہرگیز پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے قدی کہ ولن تفالو اللہ ارشاد فرماتا ہے اور تم ہرگیز نہ کر سکو گے تم بنا تو سکتے ہی نہیں مگر پھر بھی میں تمہاری دل کی تسلیق کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر سکھ ہے تو بنا لو مگر اللہ ارشاد فرماتا ہے فائل لم تفالو ولن تفالو پھر اگر تم یہ نہ کر سکو اور تم ہرگیز نہ کر سکو گے پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فتقن نار اللتی و قدوہ ناس والہجارہ تو اس آگ سے ڈرو جس کا اندھن آدمی اور پتھر ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یہاں آدمی سے مراد جملہ غیر مسلمین والمسلمات ہے جتنے بھی غیر مسلمان عورتیں ہوں یا مرد ہوں یہ کیا ہے جہنم کا اندھن ہے اور یہاں کہا کہ پتھر ہے تو پتھر سے مراد وہ پتھر جس کو بورت بنا گر پونجا جاتا ہے جتنی بھی مرتییں پونجی جا رہی ہے ان مرتیوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی جہنم کا اندھن بنائے گا ان پتھروں کو اچھا پتھروں کو وہاں تکلیف نہ ہوگی پتھر کو یہاں تکلیف نہیں ہوتی تو وہاں کیسے تکلیف ہوگی مگر پھر بھی رب تبارک و تعالی اسے جہنم کا اندھن بنا رہا ہے تو اس کی وجہ یہ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ اس کے پنجنے والے اس کے پنجھاری کو یہ یقین ہو جائے کہ واقعی میں ہم دنیا میں جھوٹے تھے اسی لیے آج ہمارے ساتھ ہمارے دیوی دیوتا بھی جل رہے ہیں وہاں بھی اللہ آخرت میں بھی جہنم میں بھی ان کو یقین دلوائے گا وسواس دلوائے گا کہ تم گلت تھے دیکھو یہ جسے تم نے خدا مانا جس کی تم نے پنجا کی جس کی تم نے پراتھنا کی جس کی تم نے عبادت کی آپ اب اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھو کہ یہ جل رہے ہیں اللہ رب العزت وہاں بھی ان کفار و مشرقین کو وسواس دلوائے گا یقین دلوائے گا پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اُعِدَّت لِلْكَافِرِين وہ کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے جیسے کہ میں نے آج سے دو یا ایک دن پہلے یہ کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کو خاص کر کے جو بنایا ہے وہ گیر مسلمین والمسلمات کے لئے بنایا ہے اللہ رب العزت نے انشاءاللہ پھر بہت جردار آیت ہے کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتِ اِنْتَجْرِي مِنْ تَحْتِهَ الْأَنْهَارِ قُلَّمَا رُزِقُ مِنْهَا مِنْ سَمَرَةِ الرِّزْقَا قَالُوا هَا ذَلَّذِي رُزِقْنَ مِنْ قَبْلُ وَعْتُو بِهِ مُتَشَابِحَا وَلَهُمْ فِيهَا أَجْوَاجٌ مُتَحْرَا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ پھر یہاں پر یہ آیت بہت جردار مسلمین والمسلمات ایمان والوں کو خوش خبری سنا رہی ہے ایمان اور عمل لانے والوں کو خوش خبری سنا رہی ہے بشارت سنا رہی ہے اب کیا بشارت ہے انشاءاللہ تعالی ہم کل دیکھیں گے اللہ رب العزت نے درس قرآن میں آج ہم سب کو آنے کی توفیق عطا فرمائی دعا کریں کہ اسی محبت کے ساتھ اور اسی جذبے کے ساتھ اللہ رب العزت کل بھی ہمیں اس بزم میں حاضری کی توفیق بھی عطا فرمائیں اور اپنے بھائیوں کو اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ میں لانے کی توفیق و رفیق عطا فرمائیں ومالین اللہ البلاغ السلام علیکم موسیقی موسیقی موسیقی